نمسکار بہت سباقت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ رتو یانوانی اور سب سے پہلے بولٹن میں بات کریں گے موسم کی اور موسم لگاتار بدل رہا ہے زوردار بارش ہر کہیں ہم دیکھ رہے ہیں چھتی ازگر کی ہم بات کرتے ہیں کئی زلو میں زوردار بارش ہوئی ہے لگاتار بارش سے ندی نالے اوفان پر آ چکے ہیں کئی جگہوں پر ہائیوے جام ہو چکے ہیں آباغمن بادت ہے کئی جگہوں پر پانی بھڑ چکا ہے نچلے لاکھوں میں بار کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے کئی جگہوں پر جام میں گاریاں پس گئیں اگر حالات نہیں سدھرے تو کئی گاؤں کا شہروں سے سمپرک ٹوٹنے کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ پانچ تصویریں آپ کے ٹیلیویشن سکرین پر الگ الگ جگہ کیے تصویریں کس طرح سے بارش نے ہاہکار مچا رکھا ہے اور لوگوں کو بہت ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کانکیر دھنتے وارا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ستی کیا ہے تو وہیں ہائی جام ہو چکا ہے بار جیسے حالات بن چکے ہیں بیجاپور کونڈا گاف کی بھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں زوردار بارش سڑکوں پر پانی اور گمبھیر پریشانی ہر کہیں نظر آ رہی ہے کونڈا گاف کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں بارش نے لوگوں کی پریشانی بڑھا دی ہے یہاں پر ندی نالوں کا جلستر بڑھ چکا ہے کئی جگہوں پر آواجہی بند ہے کونڈا گاف سے نارانپور جانے والی مارگ میں پڑھنے والا جوندھارا بدر میں پانی پول کی اوپر سے بہنے لگا تو وہیں مردہ پال مارگ پر بمہنی پول میں بھی پانی بڑھتے ہی جا رہا ہے بار کی حالت کو دیکھتے ہوئے پرشانی نگر سارکوں کو سرکشا کے لحاظ سے پینات کر دیا ہے تو وہیں پانی سے بھرے پول سے آواجہی پر روک لگا دی گئی ہے یہ تصویریں آپ کے سامدے آفت کا سیلا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پانی ہر کہیں اوور فلو ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ جو اس سمیہ رسک لیتے ہیں وہ رسک لینے سے بچے کئی بار جانے چلی جاتی ہیں مصیبت میں گاڑیاں فس جاتی ہیں اور اسی لیے یہاں پر پرشانی کی تیناتی بھی ہے کہ کسی طرح کا کوئی رسک لوگ نہ لیں اب سکمہ کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں سکمہ میں بھاری بارش سے جنجیون است ویست ہو چکا ہے لوگ جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں اور ندی نالے پار بھی کر رہے ہیں جگر گنڈا کے ملے باغ میں اوفانتے نالے کو گام والے پار کرتے دکھائی دیئے دو دن سے علاقے میں بھاری بارش ہوئی علاقے میں ندی نالے اوفان پر آ چکے ہیں یہ تصفیریں آپ دیکھئے کس طرح سے زندگی جوکھم میں یہاں پر لوگ ڈال رہے ہیں ندی نالے اوفان پر ہیں پر پھر بھی لوگ یہاں پر رسک لے رہے ہیں اپنی جان کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اور ان ندی نالوں کو پار کر رہے ہیں کسی بھی سمائے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے یہ دیکھنا سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح کا رسک نہ لیں ایسے ندی نالوں کو پار نہ کریں کانکیر کے رسویریں بھی آپ کو رکھاتے ہیں کانکیر میں لگاتار بارش سے ندیوں کا جلستر بڑھ چکا ہے دودھ ندی کا بھی جلستر بڑھا ہے بھانو پرطاپور انچل میں بھی لگاتار بارش ہو رہی ہے سمبلپور چوویلا مارگ ستھت خنڈی ندی میں جلستر بڑھا اب اگمان پوری طرح سے باغت ہو چکا ہے یہ دیکھئے پانی 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 کا سہلاب یہاں پر نظر آ رہا ہے اور لوگ یہاں سے اب نہیں نکل سکتے اگر نکلیں گے تو بھس جائیں گے کئی بار گاڑیاں بھی لوگ لے کر جتے جاتے ہیں پر کئی بار جان آفت میں آ جاتی ہے اسی وجہ سے دیکھئے کتنا زیادہ جل بھراو یہاں پر ہے اور یہاں پر کسی بھی طرح کا رسک لیا گیا تو جان پر بن کے آسکر لگاتار بارش اور بارش کی وجہ سے ندی نالے سب جگہ پانی ہی پانی اوور فلو ہو رہا ہے تو وہیں جانجگیر چامپا میں بارش میں کلیکٹر چوخ پر پانی بھر گیا جس سے آنے جانے والے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں آسپاس جل بھراو ہونے سے پانی دکانے پانی کی وجہ سے دکانے نہیں کھل پا رہی ہیں پانی بھرا ہونے کے کاران بڑھا گیروں کو بھی بھاری مشکل ہو رہی ہے یہ تصفیریں آپ کے سامنے جانجگیر چامپا کی گلی محلوں علاقوں میں بھی کچھ ایسی ہی دھائنی ستھیتی بنی ہوئی ہے لوگوں کی دکانوں میں پانی بھر چکا ہے گھروں میں پانی بھر چکا ہے اور لوگ بہار نہیں نکلتا رہے موجود ہے جیلا مکشالہ کے کلیکٹر چوک پر جہاں ہماری پیچھے جو تصویر دیکھ رہا ہے وہ کسی جلاسہ یا سوینگ پول نہیں بلکہ کھیت میں بھرا پانی ہے چند گھنٹوں کی برسات میں اس طرح کی پانی بھراو سے انہیں چونچاس کو چند گھر چھوک پہلے نیرمان ہو رہا تھا تا وہاں کے پربھاری ادھیکاری جیلا واسیوں کے لیے کہ وہ چمچماتی سڑک کے سانس ساتھ نانی نیرمان بھی کرائے گی اور پندرہ سال کی گھارنٹی دینے کی بات کہ گئی تھی اس کی پول کھلتی نظر آرہی ہے ویجائے ساحو جو پربھاری انجیریر تھے ان کے کہاوٹ اب دھاک پر پاتھ نظر آ رہے ہیں ایسے پربھاری ادھیکاری کرمچاریوں کے سانس اگل بھگل میں نانی ریمان ہونا تھا وہ الگ چلق جگہ پر بنا ہے جہاں آو سکتا تھی وہاں پر نالی نہیں بنی اور بھرسا جار کی بھیج چڑ گئی اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس سماسیہ کا سمادھان کرنے کے لیے این ایس کے تبھاری ادھیکاری کے سانسا جنمہ دار لوگ یا تھکے دار کے اوپر کس طرح کی کاروائی ہوتی ہے چونکہ ابھی ورطمان میں چند گھنٹوں کے برسات میں یہ جل بڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کافی آنے جانے میں سمسیہ ہو رہی ہے کچھ دکانے پر پانی بڑھ گئی کچھ ایجنسی وہاں پر پانی بڑھ گئی پیٹھولپن کے سامنے بھی وہی اسٹیتی ہے جو پیٹھولپن کے سامنے بنے نالین جو ہے پوری طرح سے پڑ گیا ہے اس پر نکاسی کا کسی طرح کے اوپیوگ نہیں ہو رہا ہے پھر وہاں پر بھی پانی کا بھاراو کی اسٹیتی ہے اب سنجان لینے والی بات ہوگی کی کس طرح کے سنجان لے جائے اور کس طرح کے کاروائے ہوگی اور یعنی پانی کی نکاسی کر لوگوں کو کس طرح رہاں دی جائے گی یا دیکھنے والا بات ہوگی خیرات سے سب نیو جیٹین جانگر جاپا